باہت دوسرے ججز کا استیفہ دینا اور باقی معاملہ در جانا وہ لگ یہ رہا ہے کہ یہ اب گروپوں کی سیاست ایک ہو رہی ہے جس سے جازو لیسن انہوں نے کوئی الزام نہیں لگا یا دونہ کوئی الزام لگا ہو تو وہ بھی استیفہ دے کے گھر چلے گے یہ جج صاحبان کو کیا ہو گیا ہے؟ بہت سے بہت سے استیفے ہیں وجہ یہ ہے کہ اس طرح کا نظام نہیں چل سکتا بلے سے تو بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں آپ بلے کی باتیں کرتے ہیں ہر وقت دیکھیں اب پتہ نہیں لوگوں کو کیوں شوق ہے بلہ لینے کا میری تو خود سمجھ سے باہر ہے آپ کو کیوں شوق ہے؟ بھئی ہم تو کھلے سے کھیلنا ہے بھائی اصل بات کیوں چھپا رہے ہیں اصل بات بھی تو بتائیں نا کیوں یہ لو کیوں نہیں نواز شریف نے جب لندن میں تھا لندن میں بتا دیا تھا کہ وہ پاکستان آئے گا ججوں کو چھوڑیں گا نہیں پی ٹی ای والوں سے بھی تو حساب ہی لے رہے ہیں کیوں پھر روتے کیوں ہیں؟ ہمارے ساتھ انتقام ہو رہا ہے عمران خان نے ذاتی اناد کسی سے نہیں بنایا ہے میں بتا دوں آپ کو پاکستان خبر ٹی وی کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز دیکھ سکیں دیکھتے رہیں پاکستان خبر ٹی وی السلام علیکم ناظرین میں ہوں میاں امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان خبر ڈیجیٹل ناظرین سپریم کورٹ کے جسٹس صاحبان نے استیفے دینا شروع کر دیئے ہیں اس معاملے کو یہ اصل میں یہ معاملہ ہے کیا میرے ساتھ ماہر قانوندان عزر صدیق موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے سر بتائیے یہ کیا محول ایسا پیدا کیا جا رہا ہے یا کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس تو بڑی خبریں بھی ہوتی ہیں دیکھئے بنیادی طور پر تو محول ایسا پیدا کیا جا رہا ہے میں بتاؤں پاکستان میں سیاستدانوں کے کریڈیبلٹی ختم کی جا رہی ہے اور یہ سیاستدانی آپس میں لڑکے ان حالات اگر پہنچنا چاہتی ہیں تو برا حال ہے دوسری طرف عدالتوں کے اندر جو تقسیم نظر آ رہی ہے جو گروپ بندی ہے وہ بھی ایک اچھی روایت اور اچھی روش نہیں ہے میں استیفے دینے کو یعنی یہ روکنا چاہیے تھا یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کے ذمہ داری تھی کہ استیفے دینے کے عمل کو روکنا چاہیے تھا استیفہ دے دیئے تو بات آگے کی طرف چلنج جو کہ سپریمیشنل کانسل کا یہ اختیار ہے ہی نہیں لیکن اس کے بعد دوسرے ججز کا استیفہ دینا اور باقی معاملات دینا وہ لگ یہ راہ ہے کہ یہ اب گروپوں کی سیاست ایک ہو رہی ہے اس سے بچنا ہی مناسب ہے اور جہاں تک سیاستدانوں کے معاملات ہیں اس کا اثر دیکھیں کہاں تک پڑ گیا ہے ایک بلہ کرکٹ کے میدان سے شروع ہوا جب عمران خان لے کے آیا گراؤنڈ پہ گراؤنڈ پہ چلانا شروع کیا جب دیکھا کہ گراؤنڈ پہ رک نہیں رہا پھر عدالتوں میں پھر الیکشن کمیشن لے گیا الیکشن کمیشن نہیں روک پایا تو کوٹوں میں چلا گیا لیکن الٹی میلی جو ہے وہ بلہ انشاءاللہ مل کے رہنا ہے الیکشن بلے پہ اگر آج کی سٹیج کے اوپر سپریم کورٹ بلہ روک دیتی ہے اس کا مطلب ہے سیاسی جماعت کے اوپر بین لگا دیا ہے حضر صاحب بلے سے تو بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں آپ بلے کی باتیں کرتے ہیں ہر وقت دیکھیں آپ پتہ نہیں ہے لوگوں کو کیوں شوق ہے بلہ لینے کا میری تو خود سمجھ سے باہر ہے آپ کو کیوں شوق ہے بھئی ہم تو کھلے سے کھیلنا ہے بھائی ہم تو شاٹے مار رہے ہیں کرکٹ کے سٹیڈیوم سے باہر آز باہر پہتہ نہیں کمزور لوگ ہیں یا نازک لوگ ہیں انہوں نے بلے کی اتنی پریشانی ہے بلہ ان کے بس کی بات نہیں ہے نہ ان کی کپیسٹری ہے بلہ صرف امران خانی ہاتھ میں پکڑ کے لے کر جل سکتا ہے دنیا کو آگے لگا سکتا ہے پوری دنیا میں بلے کی دھوم ہے حضر صاحب یہ سیاستدان تو پریس کانفرنس کر دیتے تھے اسطیفے بھی دے دیتے تھے یہ جج صاحبان کو کیا ہو گیا ہے دیکھیں یہ اچھی روایت نہیں ہے میں اس کو اچھی روایت نہیں بہت سے بہت سے استیفے ہیں وجہ یہ ہے کہ اس طرح کا نظام نہیں چل سکتا یعنی یہاں جو حالات ہیں اگر آپ کو تھوڑا کڑوا تھوڑا میٹھا ہپ ہپ تو اس وقت ایک ہی دارہ جسے امیدیں بہت زیادہ ہیں اگر اس دارے پہ بھی اس طرح کا امپریشن آنا شروع ہو جائے کہ وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ سے اپنے گروپ بندی یا باقی معاملات میں پرابلمز ہیں تو بڑی پرابلم ہو جائے گی اصل بات کیوں چھپا رہے ہیں اصل بات بھی تو بتائیں دیکھیں میں بڑی سیری سی بات بتا دوں آپ کو یاد رکھی گا یہ عدالتیں ہماری پولٹیسائز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے نواز شریف نے جب لندن میں تھا کہ وہ پاکستان آئے گا ججوں کو چھوڑیں گا نہیں نحال آشمی نے دھمکیاں لگائی تھی آپ کو یاد ہونا چاہیے نواز شریف کر رہے ہیں اصولی طور پر دیکھیں سجادری شاہ صاحب کا دور یاد کریں جب اس وقت توہینی عدالت ہوئی ججز پر چیز ہوئے کیا کچھ ہوا اور اب اس کا ایک دوسرا روپ آ گیا ہے کہ ان ججز کے خلاف دیکھیں وہ چاہتے ہیں میرے خلاف آئندہ سے کوئی بات نہ کرے گاڈ فادر یا سیزیرین مافیا نام کیوں دیا کہے تھے یہی تھی یہی سی چیزیں ثابت ہو رہی ہیں کہ یہ حالات اس سمت کی طرف چالنے میں آج بھی سمجھتا ہوں ہمارے عدالتوں کو بڑا سوچنا چاہیے اور جسیز اجاز الہسن کا استیفہ روکنا کسی طریقے سے لیکن وہ تو صدر پاکستان نے قبول کر لی ہے لیکن یہاں آپ کو کسی نہ کسی طرح سے اس معاملے میں آنا پڑے گا براہ سیریسلی اس عمل کو روکنا ہوگا اس سے عدالتوں میں توکیر میں اضافہ ہوگا ورنہ عدالتیں سوالی انشاء میں ایک بات ارز کروں پاکستانی تاریخ میں اقبال حمید و رمان جائش صاحب گزرے ہیں ان پر صرف اتنا سا ایک الزام لگا کہ جناب انہوں نے ملازمتیں شاید میرٹ پر نہیں دکھی وہ استیفہ دے کے گھر چلے گے اور جسیز اجاز الہسن انہوں نے کوئی الزام نہیں لگا یاد ہونا کوئی الزام لگا تو وہ بھی استیفہ دے کے گھر چلے گے جسیز سعید مزار علیہ بھی نے کوئی کہا کہ جناب آپ کی جہدادوں میں آیا وہ کوئی سمود نہیں ہے انہوں نے جواب داخل کیا اور وہ بھی چلے گے انہوں نے بڑے پن کا مزارہ کیا کوئی اس کو نیگڈی سمجھے میں نہیں تفاہ کرتا اس بات سے کہ جناب کرپشن اگر کرپشن کی باتیں ہیں تو پھر حساب دینا ہوگا اس سے پہلے بھی سمیشل کاؤنسل نے معاملہ کیا تھے وہ کیوں دبا دیئے گے چلائیں وہ بھی پھر حساب دے ساری دے پھر کیا ورک پڑتا ہے یہ پی ٹی ای والوں سے بھی تو حساب ہی لے رہے ہیں کیوں پھر روتے کیوں ہیں کوئی رونے کی ضرورت نہیں ہم کیوں روئیں گے ہمارے ساتھ حساب نہیں ہو رہا کیا اور ہے نہ ہمارے ساتھ کتاب ہو رہا ہے ہمارے ساتھ انتقام ہو رہا ہے کہ پچھلے ہم نازہ لگائیں انتقام بھی تو کسی چیز کا ہوتا ہے کوئی دیکھیں نا ابھی تھا کہ دو کیس زیادتی تو ہوئی ہو گیا دو سو کیسز بنیا نا دو سو کیسز کوئی کیس ہے توشہ خانہ کا کیس کوئی نہیں آج لاجر بنچ تھا راجر بنچ کو سننا چاہیے تھا وہ کیس نہیں سنا گیا اور اگر آپ دیکھیں وہ سن لے تھا تو توشہ خانہ کیس سارا ختم ہو جانا تھا آگے کچھ نہیں نیپ کے کیسز جھوٹے سائفر کچھ نہیں ملا کوئی چیز ہو جو نظر آ رہی ہو صرف پاکستان تحریک انصاف کو کورنر کرنے کے لیے کوشش یہ ہو رہی ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ اتنا آسان کا کیسے ہو جائے گی تحریک انصاف کورنر گری محلوں سے تو لوگ بول رہی ہیں آج امتحان ہے ہمارے سپریم کورٹ کا بلہ ہمارے ہمارے پاس ہی رہنا یہ میں بتا دوں آپ کو اور اگر خدا نہ خاصہ یہ ہوتا ہے تو محترمہ بن عزیر بھٹو صاحبہ کا کیس جو نائنٹین ایٹی ایٹ کا جماعتی اور غیر جماعتی الیکشن یعنی آج آپ بلہ لے لیں گے اس کا مطلب ہے غیر جماعتی الیکشن کرائیں گے پاکستان تحریک انصاف سے بلہ چھین لیں گے آپ یہ تو سوچنا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے بیٹھ کے سارے معاملے میں لے کر چلے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ایک ایک رول جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ تو نظر آ رہا ہے بیٹھ نے تو اپنے دور حکومت میں کہیں نہ کہیں کوئی زیادتی کی ہوگی کسی کو کٹاپا چاڑا ہوگا دیکھیں آپ کو پتا ہے بیٹھ جب آ جائے بال آتا آ جائے پھر یہ نہیں دیکھنا ہوتا یہاں سے بڑے سے بڑا بولر کیوں نہ آ جائے یعنی ملکم مارشل آ جائے بڑے بڑے سپیڈ امران خان نے زیادتی کی تھی دیکھیں جب بیٹھ ہاتھ میں ہوتا ہے تو بیٹھ کوئی شاٹ تو لگنا ہوتا ہے امران خان نے ذاتی انات کسی سے نہیں بنائے میں بتا دوں آپ کو یہ بالکل غلط بات ہے ذاتی انات بناتا تو نہ لانگ مارچ ہونے دیتا نہ دھنے دیتا یہی بغاوت کے پرچے ہوتے دشتگردی کے پرچے ہوتے اس طرح نہیں کیا انہوں نے سر تینکیو ویری مچ ازر صدیق صاحب ہمارے صدیق موجود ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ اور جو جج صاحبان ہیں وہ بھی استیفے دینے کے لیے تیار ہیں اور یہ ایک بڑی غلط روش جو ہے وہ چل پڑی ہے اپنے میزبان میاں امتیاز کو اجازت دیجئے اللہ نی کے بارے